الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین سبحان اللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین سبحان اللہ اما بعد سبحان اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ يا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم سبحان اللہ صدق الله وصدق رسوله النبی الكریم سبحان اللہ والصلاة والسلام عليک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المدنبین بادست حمد وصلاة ارشاد باریت آلہ کا مفہوم اے انسان پروردگار کریم کی معاملہ میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے حضرت فضیل بن عیاس رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب رات کی تاریخی چھا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہجاب ایک کی بریائی پھیلا دیتا ہے اور پھر ارش سے ندا ہوتی ہے میں جواد ہوں میرے مثل کوئی نہیں جو گناہگاروں پر اپنی بخشش و انعیت فرمائے میں تو لوگوں کا ان کی خواب گاہوں میں بھی حفاظت کرنے والا ہوں گویا کہ انہوں نے کوئی خطا ہی نہیں کی میں ان کا والی ہوں ایسے گویا کہ ان سے کوئی حکم ادولی ہی نہیں ہوئی میں تو سرطابی کرنے والوں پر بھی جود و کرم فرماتا ہوں گناہگاروں پر بھی فضل کرتا ہوں کون ہے جس نے مجھ سے مانگا مگر میں نے اسے اتانا کیا ہو کون ہے جو میرے درب پر کھڑا ہوا ہو اور پھر میں نے اس کے دامن مراد کو برپور نہ کر دیا ہو میں صاحب فضل ہوں اور مجھی سے فضل ہے میں جواد ہوں مجھی سے جود ہے میں کریم ہوں اور مجھی سے ہی کرم ہے بعض کہتے ہیں کریم وہ ہے جب کسی ایک بندے کا گناہ بخشے تو جتنے بندوں سے اس کا اس قسم کا گناہ سرزاد ہوا ہر ایک کو معاف کر دے بلکہ اس نام والے جتنے لوگ ہوں ان سے بھی درگزر کرے اتنا بڑا کریم اللہ اکبر حضرت امام راضی علی رحمہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اس آیت کے پاک کے پیش نظر کہ کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کے سیاہ ہوں گے تو اللہ تعالی نے آیت پاک کو خوشکن اور روح پرور کلمات سے شروع کیا اور اپنے بندوں کے ان شراح صدر پر اختتام فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ میری رحمت میرے غزب کو محید ہے نیز حدیث پاک میں ہے مخلوق کو ثواب کے لیے بنایا عذاب کے لیے نہیں حضرت ابو ایوب سختیانی علیہ رحمہ ایک خطاکار کا جنازہ دے کر اپنے مکان کے اندر چلے گئے اور اس کی نمازی جنازہ ادا نہ کی اور بعد بعد ابو وہ شخص کسی شخص کو خواب میں ملا اور اسے کہا اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا البتہ تم ابو ایوب کو کہہ دینا اگر تم میرے رب کی خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے در سے تم انہیں بھی روک رکھتے وہ مالک بڑا کریم فرمانے والا ہے بڑا کرم فرمانے والا ہے حضرت شیخ شبلی علی رحمہ فرماتے ہیں میں نے ایک خاتون کو میدان عرفات میں یوں عرض کرتے سنا الہی تُنہے مجھے ندھال کر رکھا ہے یہاں تک کہ جب میں آپ پہنچی ہوں تو تُنہے روک دیا ہے یہ سنتے ہی مجھ پر رکت تاری ہو گئی میرا دل پسیج گیا میں نے اسے کہا میں نے بیس حج کیے ہیں اور وہ تجھے ہیبا کرتا ہوں یہ سنتے ہی وہ پکار اٹھی شبلی آپ کریم ہے تو میرا رب اکرم ہے آپ سمجھتے ہیں باوجود ہے کہ وہ اکرم ہے کیا مجھے ایک حج بھی عطا نہیں کرے گا لیکن میں سبر کرتی ہوں میں نے اپنی حالت اپنے مالک کے حضور پیش کر دی ہے اب میں جواب کی منتظر ہوں وہ ابھی انہی باتوں میں مشغول تھی کہ ایک کاغذ اس کی گود میں گرا جس مکتوب جو جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور تیری وجہ سے تمام آنے والوں کو بخش دیا اتنا وہ کریم ہے بس پلٹ تو آؤ پھر دیکھنا رب کی رحمتیں کتنی ہمیں ملتی ہیں کس قدر وہ کریم فرمانے والا ہے کرم فرمانے والا ہے دوڑ جا رہا ہو گناہ گار جہاں بھی جا رہا ہو پھر بھی رب کی طرف سے یہ نہیں نداہ آتی ہے پلٹ آؤ میں کریم ہوں میں تجھے معاف کرنے والا ہوں اور پھر اتنا کرم فرماتا ہے کہ میرے مجھے ناراض کرنے والے تو میرے کرم کا حساب نہیں لگا سکتا تو پلٹ تو آؤ سچے دل کے ساتھ توبہ تو کر لے پھر دیکھنا میں تیری ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا اس لئے بزرگ فرماتے ہیں جو جتنا بڑا خطاکار ہو جتنا بڑا گناہ گار ہو جب سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے اتنا ہی نیکوکار ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری برائیوں کو اللہ کریم نیکیوں میں بدل دیتا ہے کتنے وہ شرابی پہلے شراب پیا کرتے تھے جب سچے دل کے ساتھ توبہ کی اللہ تبارک پہ تعالی جل اللہ شانہوں نے انہیں ولایت کا مقام عطا کر دیا اللہ تبارک پہ تعالی ہمیں بھی اس رب کی رحمتوں میں سے کچھ حصہ وصول کرنے کی توفیق عطا کر دیں ہمیں بھی ان ماہ سیام کے نورانی لمحات کی قدر کی ہمیں توفیق عطا کر دیں یاد رکھئے نہ جانے کون کل ہوگا نہ ہوگا آئندہ رمضان شیف کس کو نصیب ہوگا یا نہ ہوگا یہ غنیمت سمجھ کر اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقان عید فرمایا ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ رمضان شیف گزر رہا ہے دوسرا اشرا بھی ختم ہونے والا ہے اور ہم نے کیا کتنا رب کو رازی کیا رب کی رحمتیں کتنی وصول فرمائی اپنی وخشش و مغفرت بھی کرائی یا نہیں اس اشرا مغفرت میں آئیے ہم اپنے گربانوں میں جہاں گھر دیکھیں ہم نے کیا کیا اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائیں اور سچے دل کے ساتھ توبہ اور اس پہ استقامت کی توفیق نصیب فرمائیں آج کی حدیث پاک سرکار دو عالم صلو اللہ تعالی کے فرمان پاک کا مفو میں اگر کوئی جاہل تم میں سے کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آئے گالم گلوچ کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں جواب نہ دو گالیوں کا یہ کہو کہ میں روزے سے ہوں کہ ہو سکتا ہے تُنہیں روزہ نہ رکھاؤ تب جا کے یہ بکواس کر رہا ہے اس میں یہ نکتہ بھی ہے نا کہ گالیاں دینے والا روزہ کوئی بھول جانتا ہے اگر وہ جان لیتا کہ میں روزے میں ہوں تو پھر گالی گلوچ نہ کرے اسی لیے جملہ سرکار صلو اللہ نے اشارت رہایا کہ میں روزے سے ہوں ہو سکتا ہے تو روزے سے نہ ہو تب ہی تو جا کے تیری زبان پر یہ گندے لفظ آ رہے ہیں تب تو جا کے تیرے کردار غلط ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے احترام کی توفیق عطا فرمائے آمین بما توفیقی